آخری بات آپ دیکھو کہ تفاصیر بہت ہیں بہت ہیں دوسری صدی حجری کے تیسری صدی حجری کے اس کے بعد تو جو چوتی صدی حجری تفاصیر کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے امبار ہے کتنے تفاصیر ہیں ابن تیمیہ نے تو سو تفسیروں کی بات کہی ہے آٹھنی صدی حجری کے علمی دین ہیں آپ رحمہ اللہ اب تک کتنے تفاصیر آ چکی ہیں عربی میں اردو میں لیکن ایک طالبی علم کو بہت چوکنہ رہنا چاہیے اہل السنہ کا منحج پڑھیں اہل السنہ سلفیت کو پڑھیں تفاصیر کے باب میں بھی اہل علم سے واقف ہو کہ کن تفاصیر سے کیسے پڑھیں کیا استفادہ کریں سب سمیٹ لے ایسا نہیں میں نے پچھلے دنوں سے ایک تفسیر کا حوالہ دیتے آ رہا ہوں اور آج بھی میں نے ایک سے دو مرتبہ ان کا نام لیا ہے ایک ایک خاص طور پر جو سمرخندی ہیں سمرخند کے علمی دین جو امام الہدہ کے لقب سے ملقب ہوئے وہ ان کی صلاح ان کے فضل کہتے بار سے تین سو پچھتر حجر سنیم افاتھ ہیں ان کا لطائف الاشارات ان کی تفسیر ہے ابو اللیث نصر بن محمد ابن احمد سمرخندی انہوں نے اس تفسیر میں اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وزجد جو ہے نا السجود میں کہا کہ چار حروف آتی ہیں سین جیم اور جو ہے سجدہ سجدہ میں سین جیم اور دال اور ہا کہا کہ سین سے مراد انہوں نے لکھا کہ جو ہے یہ یعنی سرور العارفین ہے کیا ہیں سرور العارفین جیم سے کہا کہ جمال العابدین دال سے کہا کہ دوام المشتہدین ہاں سے کہا کہ حبت الصادقین سب اشاری چیزیں ہیں میں کھل کے کہوں تو سب بکواس ہیں ان سب چیزوں میں نہیں جانا چاہیے یہ چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اشاری تفسیر انشاءاللہ مستقل ایک درز دوں گا میں ابھی تو ممکن نہیں ہے کافی مشغولیات ہیں ممکن ہے انشاءاللہ میں شہبان وغیرہ کے مہنے میں دوں گا بیضن اللہ تعالی یا رمضان کیا اس پاس میں کبھی کہ اشاری تفسیر کس کو بولتے ہیں اور اس میں کیا جواز والی بات ہے کونسی جو ہے عدم جواز والی بات ہے کس سے پرہز کنا چاہیے اور اس طرح کی تفاصیر کونسی یہ سب ایک عربی لفظ کو لے کر کہ الصلاح ساتھ سے مراد کیا ہے جیسے لوگ بولتے ہیں مسلم انگریزی میں بھی لکھ دیتے ہیں ایم سے مراد یہ ہے ایو سے مراد یہ ہے ایس سے مراد یہ ہے یہ سب بیکر چیزیں ہیں اردو میں بیکرتے ہیں باز لوگ اور طرح سے مسجد لکھتے ہیں میم سے یہ ہے سین سے یہ ہے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں ان سب چیزوں سے پرہز کنا چاہیے عام ماتناز میں یہ چیزیں زیادہ دلچسپیاں دکھاتی ہیں